جنپر بھرائیج کے تھانا رام گاؤں پولیس نے ایک سنسنی کے جتیا کی گھٹنا کا چوبیس گھنٹے کے اندر پردہ فاش کر دیا ہے ہتیا ایمم ہتیا میں پریوب ساماغری برامت کی ہے گیا تو کی تین جنوری کو رام گاؤں کے پاس آم کے پیڑ کے نیچے ایک ادھیر اگیا تو گیا تو شو ملنے سے شیطر میں سنسنی فیل گئی تھی پرستانی لوگوں نے پولیس کو سوچنا دی تھی موقع پر پہنچی پولیس نے جان شروع کی تم مرتق کی پہچان انانت رام نیوازی گرام شاہ پولوہ کے روٹ میں ہوئی تھی پولیس نے جان بچا کر افتیا کا چوبیس گھنٹے کے اندر پردہ فاش کر دے ہوئے ہتیا کے آر کرنے والے اپرادیوں کو پکڑا اور ان کے پاس سے مرتق انانت رام کے ستائیز ہزار روپے اپنے پانچ موبائل فون کی برامتگی کر دے ہوئے ان کی گرفتاری کی گئی ہے جانکاری کا اندرہ روپے اپنے بھانجے پرشاند چندرہ کو دیے گئے تھے اپنے روپے واپس مانگنے پر بھانجے پرشاند نے قرائے کے ہتھیاروں کو سپاری دے کر ہستے کی گھٹنا پنجام دیا تھا موڑ پر تین تاریخ کو ایک وقت کی ڈل بوڑی ملی تھی اور جب اس کی شنات کروائی گئی تو وہ اندرہ رام پتر آشا رام یہ صاحب قربہ رام گاؤں سے ترکہ رہنے والا پایا گیا پر جات نامہ بھرنے کے بعد اس کا پوشمارنم کریا گیا تو پتہ لگا کہ گلہ کھوٹ کے اس کی ملتو کاریت کی گئی ہے اس میں سوٹ ٹیم کو بھی لگایا گیا اور ہماری رام گاؤں کے ٹیم لگی رہی اور اس گھٹا کا ناورٹ کرنے میں دونے لوگوں کو سفلتہ براغت ہوئی ہے اس میں پتہ یہ چلا کہ اس کے سگے بھانجے بببو بببو نے اس کی ہتھیا کروائی اور اپنے ساتھ دو لڑکوں کو اور ساتھ لے آیا تھا ایک وسیم اور لاصر اور وسیم اور لاصر کو اس نے پچاس یار روپے کا لالس دیا تھا سونسان جگہ پہ اپنے ماما کو بلایا اور تینوں لوگوں نے مل کر اس کی ہتھیا کی جو پچاس یار روپے اس نے دیئے تھے ہتھیا کروانے کے لیے اس میں سے ستائیس جار روپے برامت ہے پاس موبائل فون برامت ہے تو اس طرح ایسے گھٹا کا ناورٹ کرنے میں رامگاہ پلیس کو اور سوٹ کی ٹیم کو بہت بڑی سفلتہ ہوا یہ تھا کہ ماما نے اپنی جمین بیج کے چھ سات لاکھ روپے اپنے بھانجے کو دے دیا تھا اور جب اس کو پیسے کی آوشکتہ پڑی تو اس نے بھانجے سے پھر سے پیسے کی مانگ کی یہ پیسہ اس کو گھر دینا پڑے اس لئے اس نے یوجنا بنا کر اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ اپنے ماما کی حتیہ کی دنو